ایک چھوٹا سا ملک اپنی خودمقتاری کے لیے دنیا کی واحد سپر پارک کے سامنے کھڑا ہو گیا فلپائن نے دو امریکی سینیٹرز کے داخلے پر پابندی آیت کر دی امریکی شہریوں کے داخلے پر پابندی لگانے کی دھمکی امریکیوں کے لیے نئی وزا پالیسی کا اندیا دے دیا گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے فلپین کے سرکاری حکام پر پابندی آیت کی گئی تھی جس کے جواب نے امریکی سینیٹر ریچڈ ڈرون اور پیٹرک لہے پر فلپین میں داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی فلپینی حکام کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے اقدامات سے باز نہ آیا تو امریکی شہریوں کے داخلے پر پابندی اور ویزا دینے میں سختی کی جائی فلپین کے صدارتی ترجمان سلوڈور پینیلو کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنے بجھٹ میں منشیات سے متعلق شک شامل نہ کی تو پھر ہم ان کے شہریوں کے فلپین میں داخل ہونے کے اقدامات کو مزید سخت کر دیں انہوں نے واضح کیا کہ فلپین میں سیاحت کے لیے آنے والے امریکی شہریوں کو اب ایک مہینے کا مشروط ویزا دیا جائے گا اگر وہ ہماری نظام اور قومی خودمحتاری میں مداخلت کریں گے تو اس سے بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے غیر ملکی خبر سائداری کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی اپوزیشن رہنما اور انسانی حقوق کی سابق کمیشنر سینیٹر لیلا ڈی لیما فلپین کے صدر روڈریگو ڈویٹو کے متنازع ڈرگ وار کی سخت ناکد ہیں اور وہ فروری 2017 سے منشیات کے الزام میں فلپین میں ہی کہہ دیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور سیاسی مخالفین انہیں نشانہ بنا رہی ہیں